ملک میں پائیدار معاشی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے چین کے نیشنل ڈویلٹمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمین اور چینی سیاسی مشاورتی کونفرنس کے وائس چیئرمین سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران دونوں اطراف سے سی پیک کے جاری منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اور سی پیک سے متعلق مستقبل کے اقدامات کی تیاریوں پر تبادل خیال کیا گیا بیجنگ چین کے سیاسی مشاورتی کونفرنس کے وائس چیئرمین بھی ملاقات میں شامل تھے اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک بی آر آئی منصوبے کا اہم جزو ہے اور سی پیک منصوبوں نے ملک میں پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجک تعاون اور پارٹنرشپ لا زوال ہے کووٹ کے باوجود دونوں اطراف کے مشترکہ تعاون کی وجہ سے سی پیک کے تمام منصوبوں پر کام بہتریج آگے بڑھا بیلٹ اینڈ روڈ کے فلیکشپ منصوبے کے تحت سی پیک پاکستان اور چین دونوں کے لیے سٹریٹیجک اہمیت کا حامل ہے یہ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کو ٹھوس فوائد پنچا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کی آلہ میار کی ترقی کے عظم کا ادا کیا اور کہا کہ سی پیک کے ابتدائی فیز کے منصوبوں نے پاکستان کے معاشی منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے اس منصوبے نے پائیدار اقتصادی ترقی کی منسبوط بنیاد رکھی ہے انہوں نے کہا کہ چین کے قومی ترقی اور صلحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے جبکہ پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنالے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے عمران خان نے کہا کہ کرونا کے باوجود چین کے تعاون سے سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا واضح ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر ہیں اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سی میٹنگز کریں گے چین کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ون آن ون ملاقات کی جائے گی موسیقی